شنلائے رمانی راہیم ڈاکٹر زفر ایم ایس رائل امگیر آپ سے مخاطبہ آپ لوگوں کو کرونا اپ ڈیٹس کے حوالے سے انفارم کرنا ہے کہ پچھے چوبیس گھنٹے میں ہمارے پاس چھے پیشنٹ کرونا کے سیکنڈ ویو میں مزید پوزیٹیو آگئے ہیں اب ان چھے کو ملا کہ ٹوٹل ہمارے پاس سیکنڈ ویو میں تھرٹی ون پیشنٹ پوزیٹیو ہو چکے ہیں پہلا تو میسج یہ کنوے کرنا ہے کہ جو لوگ ابھی تک اس ڈیزیز کو لائٹ لے رہے ہیں ان کے لئے یہ پیغام ہے کہ برائے مہربانی اس کو سیریس لیں اور ایس او پی اس کو پراپرلی فالو کیا جائے ماسک سینٹائزر کا استعمال گیترنگ کو آوائیڈ کرنا ان ساری چیزوں کو پراپرلی فالو کریں سیکنڈ ایک میسج آپ تک کنوے کرنا ہے کہ ہمارے ہسپٹل میں کرونا کے علاوہ کچھ ایسے پروگرام ہیں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج ریگرلر بیسز پہ ہو رہا ہے میرا یہ پیغام ہے کہ اس کے لئے آپ لوگ ہسپٹل میں اینی ٹائم آ سکتے ہیں مثال کے دور پہ اب ہمارے پاس ایک ورٹیکل پروگرام میں ہیپٹرٹس بی سی کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ہمارے پاس ٹیوبرکلوسیز کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس کی میڈیسنز ہمارے پاس پڑی ہے ہیپٹرٹس بی سی کی ہمارے پاس اس وقت مور دن نائن ہنڈر ریپورٹس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جو لوگوں کو آ کے اپنی رسیم کرنی چاہیے اور اپنا علاج شروع کروانا چاہیے لیکن وہ لوگ کسی ڈر خوف کی وجہ سے ہسپٹل نہیں آ رہے تو میرا یہ میسج ہے کہ آپ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ماسک کا پروپر استعمال کر کے آپ ہسپٹل آئیں آپ کو آپ کی میڈیسن ملے گی آپ کو ٹریٹمنٹ پروپر ملے گی کرونا اپنی جگہ پہ لیکن باقی جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے آپ ہسپٹل آ سکتے ہیں اور اپنا علاج کروا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کے نہ آئیں ہسپٹل میں صرف پیشنٹ آئے یا زیادہ سے زیادہ ایک اٹیننٹ آئے اور ماسک کا استعمال جکی نہیں بنائیں تینکیو